بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یوٹیوب پہ ایک نیا جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ ہیں شارٹ ویڈیوز شارٹ ویڈیوز ایسی ہیں کہ ان ڈیٹیل آپ بہت سارے پروگرام دیکھتے ہیں جس میں ڈرامے ہیں فلمیں ہیں اور دیگر کئی ایسی لانگ ویڈیوز ہیں لیکن بہت سارے ویوورز ایسے ہیں جو لانگ ویڈیوز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے شارٹ ٹرینڈ جیسے ٹک ٹوک پہ ہے فیس بک پہ ہے اور دیگر بہت ساری سوشل میڈیا اپلیکیشنز پہ ہے اب یوٹیوب بھی یہ چاہ رہی ہے کہ اس پہ شارٹ ویڈیوز کو پرموٹ کیا جائے جیسے تین منٹ کی ویڈیو ہے تو یہ ٹرینڈ سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ اس پہ جتنی ویڈیوز ہیں ایک ویوور ہے وہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتا زیادہ لمبا پروگرام نہیں دیکھنا چاہتا تین چار منٹ کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پروگرام اسے بور کر رہا ہے تو وہ یہاں سے آٹ جاتا شارٹ ویڈیوز کا جو ٹرینڈ ہیں آپ نے اسے شارٹ پر ہی رکھ کر بنانا ہے اور پھر اسی ٹرینڈ کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے شارٹ ویڈیوز جتنی جلدی وائرل ہو سکتی ہیں جتنے جلدی ان کے وائرل ہونے کے چانسز ہیں اس پہ آپ کو جتنے لائک اور ویوز ملتے ہیں آپ کے چینل کو جلدی پرموٹ کر سکتی ہے آپ کے چینل پہ جہاں بہت لمبی ویڈیوز ایک سبب تو یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کے چینل کو جلدی مونٹائزیشن کی طرف لے جاتی ہیں ائر ٹائم جو ہے وہ جلدی پورا ہو جاتا ہے جتنی ریکوائرمنٹ واش ٹائم کے حوالے سے ہیں وہ ساری پوری ہو جاتی ہیں شارٹ ویڈیوز بھی ایک اپنا رول پلے کرتی ہیں آپ کا ٹاپک کتنا ہے میں کس موضوع پہ بنا رہے ہیں کتنا وہ تخلیقی سنجیدہ اور سکلفل ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن ڈیوریشن جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے ڈیوریشن کو آپ کو آلویز دیکھنا پڑتا ہے نوٹ کرنا پڑتا ہے ہم ٹک ٹوک پہ تو شارٹ خیر ٹرنٹ چل رہا ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ کی ایک اپلیکیشن ہے لیکن اس پہ یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ ویوز چل رہے ہیں آپ تین منٹ کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں پانچ منٹ کی بنا سکتے ہیں آدھے گھنٹے کی بنا سکتے ہیں ایک گھنٹے کی بنا سکتے ہیں لیکن جتنی ویڈیو اچھی ہوگی مناسب ہوگی سکل والی ہوگی یا جتنی بہترین ہوگی اگر وہ تین یا پانچ منٹ کے دورانیے کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ویور ہے اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اگلی ویڈیو دیکھیں اس میں کیا پیغام ہے اس کے اندر کیا پیغام ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پھر ویورز کو آپ کے چینل پر لے آتی ہیں ٹریفک آپ کے چینل کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ویوز اور لائک بڑھ جاتے ہیں اور یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ جلد سے جلد منٹائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے اب جو ہے وہ یوٹیوب نے بقاعدہ طور پر اس ٹرینڈ کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ لانگ ویڈیوز جو ہیں جو دس منٹ سے اوپر چلی جاتی ہیں وہ لانگ تصور ہوتی ہیں دس سے کم پانچ پر تین پر جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ ٹرینڈ بڑا کامیاب ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جدت آتی جا رہی ہے سمارٹ ہوتی جا رہی ہے کم وقت اور سخت مقابلے کی فضاء ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہر چیز چاہے موبائل ہوں گاڑیاں ہوں لیپ ٹاپ ہوں کوئی بھی چیز ہو وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی جدید ہو رہی ہے بڑی سمارٹ ہو رہی ہے جیسے کسی دور میں 2G انٹرنیٹ تھا پھر 3G ہوا پھر 4G ہوا سمارٹ موبائل آئے بٹن والے موبائل تھے اب ٹچ موبائل آ گئے ہیں اس کے بعد 5G ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو یہ ٹرینڈ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں یہی ٹرینڈ یوٹیوب کا بھی ہے کہ شارٹ ویڈیوز کو زیادہ پرموٹ کیا جائے ایک بندہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ دس یا بیس منٹ کی ایک ویڈیو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر تین تین منٹ کی وہی ویڈیوز ہوں تو وہ آپ کی چار پانچ چھے ویڈیو دیکھ لیں جہاں ایک ویڈیو اس کا سارا ڈیٹا اور ٹائم لے جاتی ہے وہیں پہ شارٹ ویڈیوز وہ زیادہ دیکھ سکتا ہے کم وقت میں تھوڑا ڈیٹا خرچ کیے ہوئے وہ زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتا ہے زیادہ پروگراموں سے مستفید ہو سکتا ہے اس لیے جتنے نئے یوٹیوبرز ہیں یا جو یوٹیوب چینل پہ کام کر رہے ہیں ان تمام کے لیے ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ آپ جو شارٹ ٹرینڈ چال رہا ہے تین منٹ پانچ منٹ یا اٹ لیسٹ سات منٹ کا اس کو پرموٹ کیجئے اس سے زیادہ آگے نہ جائیں یہ ٹرینڈ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اسی پہ آپ کے زیادہ ویوز اور لائک آ سکتے ہیں اور یہی آپ کے چینل کی جلدی منٹائزیشن کی طرف جا سکتا ہے آپ دوستو اپنا خیال رکھئے کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ